اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی آپ نے جنوری کا کہا تو یہ جنوری میں اسی صورت آئیں گے اگر عمران خان اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے یا ہر صورت آئیں گے نہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ میری کوئی انفرمیشن نہیں ہے یہ میری سکس سینس ہے یا میرا دل یہ کہتا ہے مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں میں کوئی پیشونگو ہی نہیں کرتا میں کوئی شیخ رشید صاحب کی طرح شیخ چلیاں نہیں مارتا میں تو یہ کہتا ہوں میرا دل کہتا ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے میرا جو چھوٹا سا ایس ایس سٹوڈنٹ او پولٹکس جو تجزیہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب وہ آ جائیں گے انشاءاللہ مگر عمران صاحب جب آپ نے عمران صاحب کے شو میں جنوری کا کہا تو ہمیں لگا آپ انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نون لیگ کے کارکن ہیں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف ہیں تو دوہزار انیس سے دل نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ کہا ہوا کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے مگر کہاں آئے وہ تو اب آپ دل کی بات پر ہی اتنا بڑا دعویٰ کر گیا ہے میں لگا آپ انفرمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں میں نے ایک فروری دوہزار بائیس میں کہا تھا کہ مجھے لگ رہے حالات ایسے تب میں یہ کہتا تھا نہیں کہ عمران خان اور پاکستان اکھٹے نہیں چل سکتے اور وہ ثابت بھی ہو گیا کہ عمران خان نے پاکستان کے ہر ادارے پہ کیچڑ اچھا لی عمران خان نے پاکستان میں 43 بلین ڈالر کا کرزہ لے لیا اور بے شمار چیزیں تھی وہ تو ایک لمبی لائنے میں گھڑی پہ ابھی نہیں آ رہا اور یہ جو جو ڈیلی میل والا اشو تھا جو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی پاکستانی عدالتیں نہیں ہیں کہ جس کو جا کے شہباز شریف خرید لے تو دیکھنا وہ بھی موہ پہ پڑ گئی گھڑی بھی موہ پہ پڑ گئی وہ ایک اور نئی ویڈیو آ گئی ہے وہ پتہ نہیں بخاری صاحب اور مرشد صاحب آڈیو ہے وہ بھی ایک آ گئی ہے آڈیو آئی ہے وہ بھی سننے میں آ گئی وہ کڑیاں بھی جڑنی شروع ہو گئی مگر سو چیزیں ہر چیز ایکسپوز ہو گئی سائیفر ایکسپوز ہو گیا امریکہ میں پچیززار ڈالر دے کہ ایک طرف ان سے منتیں کر رہے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو نکتہ چینی کی وہ شاید دشمن بھی نہ کرے وہ انہوں نے کر دی تو ان پہ کون ادبار کرے گا ان پہ وہی ادبار کر سکتا ہے کہ جو بداؤٹ انیلیسز کہے کہ ہاں جی مجھے عمران کی شکل اچھی لگتی ہے یا مجھے اس کے تقریر کرنے کا انداز اچھا لگتا ہے تو نیازی صاحب کے علاوہ اور تو کوئی چیز بہت شکریہ